بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آئیے آپ کو پینشن معلوم کرنے کا طریقہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں پینشن معلوم کرنے کیلئے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں سب سے پہلے ایج ایٹ ریٹائرمنٹ اور ٹوٹل سروس آف دا گورنمنٹ اپلائے اینڈ ٹوٹل پے اور ان تین کے علاوہ دو چیزے اور بھی چاہیے ایج ٹیبل جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا ہے اور یہ پیسکیل چارٹ بیس بائیس کا تو یہ پانچ چیزے اگر ہمیں معلوم ہو تو کسی بھی سرکاری ملازم کا پینشن منٹو میں ہم معلوم کر سکتے ہیں تو آئیے ایک سرکاری ملازم کی پینشن معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایج ایٹ ریٹائرمنٹ ہمیں معلوم ہو یعنی ایک سرکاری ملازم ہے جس کا ڈیٹ آف برت ہے بیس آٹھ باس تو اس طرح اس کی ٹوٹل سرویس ہوئی تقریباً سکسٹی ایئرز اور سکسٹی ایئرز پہ جو سرکاری ملازم ریٹائر ہو رہا ہو تو اس پینشن کو ہم سپر انویویشن کہتے ہیں ٹوٹل سرویس یعنی سرکاری ملازم کا ٹوٹل سرویس کتنا ہے اس سرکاری ملازم کا ٹوٹل سرویس ہے تیٹی تری ایئرز اور ٹوٹل پے یعنی لاسٹ بیسک پے جس سرکاری ملازم کا ایک لاکھ تیرہ ہزار سو ستر ہے اور پرسنل پے اس کا پرسنل پے بھی ہے تائیس ہزار نو سو چالیس پرسنل پے کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں آئیے جس گورنمنٹ سروینٹ کی ہم تنخواہ معلوم کرنا چاہتے ہیں اس ریوائزڈ پے سکیل بیس بائیس کی مدد سے اس کی تنخواہ کا جائزہ لیتے ہیں کہ بیسک پے کیا ہے اور پرسنل پے کیا ہے تو یہ سیونٹین سکیل کا آفیسر ہے اور اس کی بیسک پے ہے ایک لاکھ تیرہ دار چار سو ستر یہ بیسوں سٹیج ہے اور سیونٹین سکیل کا آخری سٹیج بیس ہے تو اس سے آگے اگر وہ ملازمت کرتا ہے تو اسے پرسنل پے دیا جاتا ہے تو اس نے سات سال اس سٹیج تک پہنچنے کے بعد بھی گزارے ہیں ملازمت میں تو بیسک پے ہے ایک لاکھ تیرہ دار چار سو ستر اور یہ سات سال جو گزارے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پرسنل پے اور اس کی سالانہ انکریمنٹ ہے تین آزار چار سو بیس روپے تو تین آزار چار سو بیس انٹو سیونٹ ایس ایکل ٹو تائیس آزار نو سو چالیس تو یہ تائیس آزار نو سو چالیس یہ پرسنل پے ہے اگر کوئی گورنمنٹ ایمپلائے اکتیس مائی کے بعد ریٹائر ہو رہا ہو یعنی اکتیس مائی کے بعد یعنی یکم جون کو اس کا ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ہو یا دو جون ہو تو وہ انول انکریمنٹ کا بھی حق دار ہوگا یہ سرکاری ملازم انیس آٹھ یعنی اگس میں ریٹائر ہو رہا ہے تو یہ انول انکریمنٹ کا بھی حق دار ہوگا تو اس کو ایک انول انکریمنٹ بھی لگے گا اس کا سکیل سیونٹین ہے تو سیونٹین کا انول انکریمنٹ ہے تین آزار چار سو بیس اب یہ ایک لاکھ چاریس آزار تین سو اسی اس کا ٹوٹل پے ہے یہ تینوں ریکوائرمنٹ ہم اس سرکاری ملازم کے پیرول سے آسانی سے اخص کر سکتے ہیں اور ان تینوں کے علاوہ جو ایج ریٹ ٹیبل اور پیسکیل چارٹ بیس بائیس جو کی لیٹسٹ ہو ابھی لیٹسٹ بیس بائیس کا ہے تو یہ دو اور یہ تین یہ پانچ ریکوائرمنٹ اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ پینشن کو منٹو میں معلوم کر سکتے ہیں آئیے سٹارڈ لیتے ہیں اور سب سے پہلے اس کا ریگولر پینشن معلوم کرتے ہیں ایج ایٹ ریٹائرمنٹ اس ایمپلائی کی ہے سکسٹی یئرز اور ٹوٹل سرویس ہے ترٹی تری یئرز اور ٹوٹل پے ہے ایک لاکھ چالی سہزار تین سو اسی روپے تو پینشن کا یہ فارمولا ہے گراس پینشن کا ٹوٹل پے انٹو سرویس انٹو سیون بائی تری ہنڈڈ تو اس میں ویلیوز پٹ کرتے ہیں ٹوٹل پے ایک لاکھ چالی سہزار تین سو اسی انٹو سرویس سرویس اس کی ترٹی تری یئر ہے لیکن اگر سرویس ستائیس ایرز ہوتا تو یہاں پہ ہم ستائیس لکھتے اگر اٹھائیس ہوتا تو اٹھائیس لکھتے انٹیس ہوتا تو انٹیس لکھتے اور ترٹی ہوتا تو ترٹی اور ترٹی سے اوپر اکتیس بٹیس تین تیس جو بھی ہوتا تو ہم ترٹی سے اوپر نہیں لکھیں گے یعنی ترٹی لاسٹ چائز ہے تو یہ ترٹی تری یئرز ترٹی یہاں پہ ہم ترٹی لکھیں گے اور مختصر کرنے کے بعد 98581 گراس پینشن ہوا اس کو ہم کہتے ہیں گراس پینشن اب گراس پینشن معلوم کرنے کے بعد جو کہ 98581 ہے ہم اس کو دو حصوں میں باندھتے ہیں 65% اور 35% 65% کو ہم کہتے ہیں نیٹ پینشن اور 35% کو ہم کہتے ہیں کموٹڈ پینشن 98581 کا 65% بنتا ہے 64,078 اور اس نیٹ پینشن کی مدد سے ہم معلوم کرتے ہیں اس ایمپلائی کی منت کی پینشن اس کے ساتھ اللاؤنسز بھی جمع کرتے ہیں اور یہ جو کموٹڈ پینشن ہے اس کی مدد سے ہم کموٹیشن معلوم کرتے ہیں اور کموٹیشن کا فارمولا یہ ہے کموٹڈ پینشن انٹو ایج ریٹ انٹو ٹویل تو آئیے تو آئیے اب منت کی پینشن معلوم کرتے ہیں ہم نے گراس پینشن معلوم کیا جو کہ 98,581 تھا اور نیٹ پینشن اس کا 65% بنتا ہے 64,078 منلی پینشن نیٹ پینشن پلس ایلاونسز ہے تو نیٹ پینشن تو ہم نے معلوم کیا ہے اب ایلاونسز کو بھی معلوم کرتے ہیں اور پھر اس کو جمع کرتے ہیں کہ منتلی پینشن کتنا بنتا ہے نیٹ پینشن 64,078 دوہ دار گیالہ کا 15% ایلاونس یعنی 64,078 پر 15% اضافہ 9,612 اب 64,078 جو کی نیٹ پینشن ہے اور یہ اضافہ 9,612 اس کو جمع کرنے کے بعد 73,690 بنتا ہے پھر 2015 کا انکریز 10% اس پہ لگے گا جو کہ 7,399 ہے یعنی 73,690 پر 10% 7,399 اور اب 81,069 بن گیا 15% انکریز ہوا 20,22 میں تو 81,069 کا 15% بنتا ہے 12,169 روپے اب ایلاونس کے علاوہ میڈیکل ایلاونس بھی ہے جو میڈیکل ایلاونس 2010 بھی ہے جو کی 20% ہے اور یہ 20% اس 64,078 پہ ہے نیٹ پینشن پہ ہے تو 64,078 کا 20% 12,816 اور میڈیکل پہ 25% اضافہ اور بھی ہوا ہے تو یہ میڈیکل 12,816 انٹو 25%, 3,204 ان سب کو جمع کرنے کے بعد منتلی پینشن بن گیا 1,9,230 روپے سب افواہیں گرم ہیں کہ کے پی کے گورنمنٹ 2011 اور 2015 کے ایلاونس کو بھی نکال رہی ہے پینشن سے تو اگر ہم ان کو نکال لیں تو یہ 1,9,9,237 روپے کی باجائے گورنمنٹ سابن کتنا پینشن لے گا آئیے اس کا حساب کر لیتے ہیں تو ان دو کو ہم نے نکال لیا اب 64,078 پہ 15% اللاؤنس بن جاتا ہے 9,312 اور میڈیکل وہی ہے تو ان کو جمع کرنے کے بعد پینشن بن گیا 89,710 روپے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں گراس پینشن کے 35% کو ہم کموٹیڈ پینشن کہتے ہیں اور یہ کموٹیڈ پینشن چونتیس ہزار پانچ سو تین روپے اور یہ کموٹیشن معلوم کرنے کے لیے معلوم کیا جاتا ہے اس کے ذریعے ہم کموٹیشن معلوم کرتے ہیں آئیے اب اس ملازم کی کموٹیشن معلوم کرتے ہیں یا گریجویٹی بھی ہم اسے کہتے ہیں تو اس کا فارمولا ہے کموٹیڈ پینشن انٹو ایج ریٹ انٹو ایج ریٹ انٹو ایج ریٹ انٹو ایج ریٹ کموٹیشن کو ہم نے پہلے معلوم کیا چونتیس ہزار پانچ سو تین تھا تو یہاں اس کے نیچے ہم یہ لکھتے ہیں اور ایج ریٹ کے نیچے ایج ریٹ ہم کہا سے لیں گے ایج ریٹ کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے جو ایک ٹیبل دیا گیا ہے جو کی یہ ہے تو چونکہ اس ملازم کا ایج سکسٹی ہے تو اس کی ایج ریٹ ہے ٹویل پوائنٹ تری سیون ون نائن اگر اس کی ایج فیفٹی نائن ہوتی تو ٹویل پوائنٹ نائن ایٹ اور اگر فیفٹی فائی ہوتا تو ٹویفٹین پوائنٹ ون فور وغیرہ وغیرہ تو یہاں پہ ایج ریٹ کے نیچے یہ لکھتے ہیں ٹویل پوائنٹ تری سیون ون نائن انٹو ٹویل اور ٹویل یہ فرمولے کا ایس آئے تو اکاون لاکھ بائیس آزار چار سو چون سٹھ اس کی ٹوٹل کمپوٹیشن ہوئی آئیے سرکاری ملازمین جس پینشن کے حق دار ہیں وہ اور حکومت جو دے رہی ہے یا دینا چاہتی ہیں ان کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں یہ وہ پینشن ہے جو ابھی ہم نے معلوم کیا تو یہ سرکاری ملازم اس پینشن کا حق دار ہے ایک لاکھ نو آزار دو سو سنتیس روپے کا اور گورنمنٹ کیا دینا چاہتی ہے یا دے رہی ہیں وہ یہ ہیں نو سی ہزار سات سو دس روپے اور یہ مسئلہ صرف کے پی کے میں ہیں ابھی تک اس کا باقاعدہ کوئی نوٹفیکیشن نہیں آیا ہے لیکن یہ لیکن ایج آفس کے سائٹ پہ یہ فارمولہ فیڈ کر دیا گیا ہے اور یہ دونوں الانسز دو آدار گیار اور پندرہ کے الانسز باقاعدہ طور پر حضف کر دیے گئے ہیں جس سے ایک گورنمنٹ سربنٹ کو اس گورنمنٹ سربنٹ کو نو آدار پانچ سو ستائیس روپے کا نقصان ہوگا اٹھانوے ہزار پانچ سو اکسی آپ کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ آپ ایک لاکھ نو آدار دو سو سنتیس کے حق دار ہیں جبکہ کموٹیشن میں کوئی فرق نہیں ہے موسیقی